نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد اسلام میں بدنگاہی کی ممانعت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ مجید میں عورتوں اور مردوں کو علیدہ علیدہ اس کا حکم دیا جس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو خیال ہوتا ہے کہ انہیں نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے لیکن کیا کریں باہر عورتیں گھوم رہی ہیں تو یہ ان کا قصور ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح قبر نہیں کرتی تو ان کے لئے بھی حکم دیا کہ نظریں نیچے رکھو اور عورتوں کو بھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا چیرہ اگر چھپا لیا ہے تو کیا فرق پڑتا باہر ہم دیکھتے رہے مردوں کو ہمیں تو کوئی ایسی خیالات نہیں آتے تو وہ بلکل بے مہابہ موٹھائے گھومتی پھرتی ہے اگرچہ ہجاب اور نقاب کیا ہو شریعت نے ان دونوں راستوں کو ناپسند کیا ہے بلکہ نگاہیں نیچے کرنے کا حکم دیا ہے اب اس بارے میں قرآن کی آیت تو واضح ہے ہی کہ مومن بردوں اور مومن عورتوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں سورہ نور میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ ملاقات کے لئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف تھا جو نابینا صحابی تھے آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم دونوں ہجاب میں چلے جاؤں احتجبہ تو انہیں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی جو تشریف لار ہے یہ نابینا نہیں ہے مطلب وہ تو نابینا ہے وہ تو میں دیکھ نہیں سکتے ہم کیوں ہجاب میں چلے جائیں یعنی اعتراضا نہیں سیکھنے کے لئے کیونکہ صحابہ کرام کے تمام عامال ایسی ہیں جس میں ہمارے لئے سبق ہوتا ہے کوئی سوال نہ کرتی تو آج یہ ہمارے ذہن میں مسئلہ ہی نہ آتا اور اس کا حل سمجھ میں نہیں آتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمیاوانی انتما او کما قال کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو مطلب یہ کہ تم تو دیکھ سکتے ہیں تو تمہارے لئے دیکھنا کب جائز ہے نامحرم کو بہرحال اصولی طور پر یہ بات سب جانتے ہیں اور اصل دلائل یہی ہیں لیکن بہت سی ضعیف روایتیں ہیں جن میں نظروں کو نیچے کرنے کا حکم ہے تو مثلا یہ روایت جس کو پیش کر دیا جاتا ہے اکثر بیانات میں اور صوفیہ بھی بیان کرتے ہیں بہت سے علماء بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ایک نظر ڈالنا یہ سہم مسموم ہے زہری لاکھ تیر ہے من صحام ابلیس ابلیس کے تیروں میں سے منطرہ کہا تو جس نے اس کو چھوڑ دیا نے جو اس سے بچا من مخافتی میرے خوف کی وجہ سے ابدلتو ایمانا تو میں اس کو ایمان سے بدل دوں گا یعنی اس کو ایمان کا بدل سے اس کا بدلہ دوں گا جس کی وجہ سے وہ اپنے دل میں اس کی حلاوت محسوس کرے گا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جس کو امام حیثمی لائے مجبہ الزوائد میں لیکن اس میں عبداللہ بن اسحاق الواسطی ایک شخص ہے جو ضعیف ہے اور امام طبرانی بھی لائے ہیں اسی موضوع پہ کوئی تقریباً اور بھی راویوں نے حدیث کو اپنے کتابوں میں جمع کیا ہے مثلاً طبرانی کے علاوہ اسے امام سفارینی بلائے ہیں اسی طریقے سے الترغیب والترہیب میں بھی یہ روایت لی گئی ہے اور ابو نعیم اس کو اپنی حلیت الاولیاء میں بلائے ہیں اور اس میں راوی عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالی رحمہ اسی طریقے سے یہ امام دیلمی بلائے اپنی فردوس میں اور اسی طریقے سے حاکم جو اس کو لے کر آئے ہیں اور اس کو مستدرک علی صحیح ہے انہوں نے جیسا کہ ان کا تصاحل مشہور ہے لیکن بہرہ بھی امام زہبی وغیرہ نے اس کی تضیف ہی کی ہے تو یہ حدیث تو ضیف ہے میزان و لیتدال میں امام زہبی وغیرہ اس کو ضیف بیان فرماتے ہیں تو اکثر امام نے اس کو بہت ضیف قرار دیا ہے بعض نے ضیف جدن کہا ہے موضوع نہیں کہا کسی نے تو اس سے پہتے لے کہ بہرحال حدیث بہت ضیف ہے یا کچھ کم درجے کی ضیف ہے بہرحال ہے ضیف لیکن اس میں چونکہ اسالتاً بیان نہیں کیا جاتا اس کو یعنی یہ حدیث اصلاً بیان نہیں کی جاتی بلکہ ضمنن بیان کی جاتی ہے اصلاً تو قرآن کی آیت خود موجود ہے اور صحیح احادیث موجود ہیں جن کے اندر نظروں کو نیچہ رکھنے کا اور بدنگاہی سے بچنے کا حکم شریعت نے دیا ہے غز بسر کا تو بس وہی اصل ہے یہ روایت عام طور پر کوشش کرنی چاہیے کے بیان نہ کی جائے لیکن لوگ بیٹی آتی میں کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں ذرا ترہیف زیادہ ہے اس میں ذرا وارننگ ایسی ہے کہ زیادہ اثر ہوتا ہے اور بعض لوگ کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ ان کو جب تک کوئی سخت وارننگ نہ ملے وہ اس سے بچتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہلکی فلکی بات ہے چلتی ہے تو بعض لوگ کے لیے تو نہیں کافی ہے کہ اللہ نے نظر نیچے کو کہہ دیا ہے تو بس اٹھے گی نہیں تو ہر طرح کے لوگوں کے مزاج کی ریایت کرتے ہیں تو بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کو بیان کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے اور اگر کرنا پڑے تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ضعیف جدہ نے بہت ضعیف حدیث ہے اور جہاں کسی نے بیان کیا تو انہوں نے اس کے اس فائدے کو پیشے نظر رکھ کے بیان کر دیا کہ لوگوں میں اس سے در ایک خیال ہوگا اور یہ ہر ایک اپنا اپنا ذوق ہے ایسے ہم آپ اپنے چھوٹے بچوں کو جو بھی بالغ نہیں ہوئے انہیں بھی کبھی کبھی تو ترغیب دیتے ہیں لیکن جب وہ نہیں سنتے تو انہیں ڈراتے بھی ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرو اللہ سبحانہ وتعالی تم جھوٹ بول دو تو زبان اللہ جلائیں گے یا یہ ہوگا تو اللہ ایسا کریں گے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ مکلف ہی نہیں ہے نہ اس کو جلائیں گے نہ اس سے کوئی سوال ہوگا اب ہم اس کو یہ جا کے بتائیں کہ نہ تمہاری پکڑ ہوگی نہ اس پر کوئی مسئلہ ہے تم یہ سارے کام کرتے رہو جو تم کر رہے ہو تب بھی کچھ نہیں ہوگا تم تو نابالگ ہو اور معصوم ہو تو ظاہر ہی بات ہے اس نے کیا کیا کچھ گل کھلانے آج کل کے بچوں نے وہ ہم سب جانتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو کبھی کبھی کسی امام پر کسی بڑے عالم پر اس طرح کی چیزیں منکشف ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کے درمیان وہ بیٹھا ہے جن لوگوں کے درمیان وہ بیان فرما رہے ہیں ان کے لیے یہ بات اس طرح سے کہنے میں گنجائش ہے اور وہ اسالتاً بیان نہیں کر رہے بلکہ زمناً بیان کر رہے ہیں استیناز کرتے ہوئے استمباد کرتے ہوئے تو اس کرنے کی گنجائش ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ عالم دین اگر ہے یا کسی عالم دین پر اعتماد کر کے بیان کر رہے ہیں مثلاً خود عالم دین نہیں ہے لیکن کسی بزرگ کی کتاب میں اس کو دیکھ لیا تو اس کو بیان کر دیا تو ٹھیک ہے لیکن بہرہ عام طور پر ایسی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے اور بڑوں نے اگر ایسی بات کر دی ہو تو ان کے بارے میں مذبت رجحان رکھنا چاہیے یا تو یہ کہ ان سے صحب ہو گیا یا یہ کہ جو حدیث کے عالم تھے ان سے تو صحب ہونا ذرا اس معاملے میں اچمبے کی بات لگتی ہے اور جنہوں نے ایک سے زائد مرتبہ اس کو لکھ دیا بیان کر دیا ہے تو یہ تھوڑی سی حیرت والی بات بھی ہوگی کہ ان کو پتا نہ ہو یا یاد نہ ہو یا کسی نے تنبیہ نہ کی ہو یا ان کو یاد لائے نہ گیا ہو طلبہ نے نہ پوچھا ہو لیکن اس کے باوجود بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو گویا اس میں وہ فائدہ نظر آیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس روایت سے زیادہ دل پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ معنی کے حساب سے تو یہ روایت دل کو لگتی ہے کہ سند میں ایک راوی کی وجہ سے اس میں زوف ضرور آ گیا لیکن معنوی طور پر اس حدیث میں بہت جان ہے یعنی یہ بات جس کی بھی ہے ہے زبردست کہ نہ صرف یہ کہ شیطان کے تیروں میں سے بلکہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے اس لیے کہ ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جس میں ایک نظر کی بنیاد پر لوگوں سے ان کے ایمان سلم ہوئے ہیں ایک شیخ شبلی پرانے گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کا اپنے استاد کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ پڑ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نظر سے ایک اور صاحب کا ازان دیتے ہوئے ایک بس نظر پڑ گئی کسی اور کا اس طرح چلتے پھرتے کسی کی تعریف میں یہ کہہ دینا کہ اللہ کے لئے میں تو دیکھ رہا ہوں کتنا اللہ نے حسن دیا اور اس کا کتنا نقصان ہوا کہ ساری یاد داشت خرام ہوئی قرآن بھول گئے تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو لوگوں نے اینی طور پر دیکھے سنے بیان کی ہیں مختلف کتابوں میں تو ہے تو یہ ایسا ہی مسئلہ کہ شیطان کا اثر بہت آتا اس سے تجرباتی چیز بھی ہے سب اپنی زندگی میں اس پر اور کر سکتے ہیں کہ یقینا جتنا زیادہ معاملہ اس آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے اتنا کم آزا کے ساتھ ہوتا ہے گناہوں میں اور شیطان کے اثرات میں اسی لئے آپ غور کریں گے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی جگہ جگہ ہمارے ان پانچ میں سے پانچ ہواس خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ہواس جنہیں جنہیں حصی طور پر ہم چیزیں محسوس کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں چھو لیتے ہیں ان میں اسے سب سے زیادہ زور سننے اور دیکھنے پر ہوتا ہے ہم نے انسان کو سننے دیکھنے والا بنایا ہے کہ انسان سنتا دیکھتا نہیں ہے جگہ جگہ سمیئے بصیر اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اس لئے کہ ان دو چیزوں سے ہم زیادہ اثر قبول کرتے ہیں چھوٹا بچہ بھی ان دونوں کو بلکل پہلے دن سے سن لیتا ہے بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی سن لیتا ہے ماں کے پیٹ میں دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن جو کچھ اس کے اردگرد ہے اس پر اس کی نظر جا سکتی ہے لیکن باہر آتا ہے تو پورا کائنات کو دیکھتا ہے اپنے اردگرد جو کچھ ہے تو سب سے امپریشن لیتا ہے اسی لئے شریعت کے بہت سارے احکامات میں سے اور حکمتوں میں سے جو تصویر کی ممانعات ہیں اس میں سے ایک ممانعات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے امیجز نہ بنیں اسی لئے دردگرد نظریں دوڑاتے رہنے سے بے فائدہ بھی بے وجہ بھی ایسی تصویر دماغ میں بنتی رہتی ہیں تو اسی لئے نظر کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہاں یہ روایت بہت ضعیف ہے لیکن اس روایت کا جو مفہوم ہے وہ بالکل تجرباتی طور پر بھی عقلی طور پر بھی دل کو لگتا ہے اس لئے بزرگان دین اس کو کہیں بیان کر دیا کرتے ہیں اور اس میں اس کی گنجائش ہے جو اس کو سمجھ کے ایسا کرتے ہیں کیونکہ جیسا ارز کیا کہ ایسالتاً بیان نہیں کرتے لیکن مناصر یہ ہے کہ اس کو حدیث کہہ کے نہ بیان کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ کہا جاتا ہے یہ ضعیف روایت ہے بہت ضعیف روایت ہے ایسا کہہ دیں تو اس سے یہ کہ بعض زیادہ سامنے رہے گی لیکن جن بزرگوں نے ایسا کیا ہے ان کے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ یا تو انہوں نے خود بڑوں کی کتابوں میں دیکھ کر بیان کیا ہے یا خود وہ حدیث کے جاننے والے ہیں علوم حدیث سے واقف ہیں علماء ہیں بڑے محدثین ہیں جو متقدمین میں بھی ہیں متاخرین میں بھی ہیں تو انہوں نے جب بیان کیا ہے تو انہوں نے اس حکمت کو سامنے رکھا ہے اس پہلو کو سامنے رکھا ہے کہ قلم الناس علا قدر اقولیم لوگوں کی اقلوں کے مطابق ان سے بات کرو اصل مقصود ہے لوگوں کو بچانا ہے اس گناہ سے تو جس چیز سے جس کو بچایا جا سکتا ہو جس طرح کا ماحول ہو چکا ہو اس میں اس کا فائدہ ہے تو اس کا استعمال اس نیت سے وہ کر رہے ہو تو بہرحال ان کی حکمت ہے اللہ انہیں اس کا عجر عطا فرمائے تو بڑوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کیجئے دوسروں کے بارے میں زبان احتیاط سے استعمال کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے خود احتیاط کیجئے یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کہہ دیں کہ بھئے یہ ضعیف ہے یا بیان نہ کریں اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے